اسلام علیکم تو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ جی ڈے بائے ڈے لاہور کا موسم جو ہے وہ اچھے سے اچھا ہوتا جا رہا ہے آج بھی موسم جو ہے وہ بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ ہوا چل رہی ہے اور ان کا بولنا ضروری ہے بارال موسم بہت اچھا چل رہا ہے اور آج بھی ہلکی بلکی ہوا چل رہی ہے اور ڈے بائے ڈے انشاءاللہ موسم اچھے سے اچھا ہوتا جائے گا تو بارال جی آج جو بیسک میں نے ویڈیو بنانی ہے وہ بنانی ہے پلانٹ کے اوپر تو آج میں نے جانا ہے نرسری اور وہاں جا کے سب سے پہلے تو وہ بونسائی پلانٹ جو ٹری ہے اس مال ٹری ہے اس کے سیڈز کا پکا کرنا ہے اس کے سیڈز اگر مل جاتے ہیں یا وہ پلانٹ مل جاتا ہے تو وہ لے کر آنا ہے انشاءاللہ وہ جو ساری وال میں نے دکھائی تھی انشاءاللہ اس کو سیٹل اپ کرنے کی اور اس کو جو ہے وہ ڈیزائن اس کا مکمل کرنے کی کوشش میں لگ گیا ہوں میں تو بارالالہ جا کے میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ مجھ اس کے سیڈ ملتے ہیں تو سیڈ لاتا ہوں پلانٹ ملتا ہے تو پلانٹ لے کر آتا ہوں تو اور ماما نے ابھی کچھ چیزیں مغوائی تھی ماما نے کہا تھا کہ کچھ ویڈی ٹی بلز پر یار اس کو اگنور کیا کریں یہ بولتا بولتا جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ لازمی بولے گا اس کو اگنور کریں گا اچھا تو ماما نے کچھ مجھے پلانٹ کے جو ہیں وہ سیڈ وغیرہ کہے تھے کے لے کر آنے کیوں کہ چھت کے اوپر لگانے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بھی کافی چیزیں یہاں پر لگی ہیں ڈیفرنٹ چیزیں لگی ہیں ابھی یہاں تو کچھ پلانٹ لگے ہیں کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیٹیبلز بھی لگی ہیں اور آپ کو پتہ یہ ہے سب کو دیکھنے مالوں گا کہ کہ میرا میں ٹھوٹی پ seize کیوں گا کیوں کہ چیزیں وغیرہ چوٹی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی پرک جو ہے بوکسس وغیرہ لگا کے اس کے اندر لگانے ہیں اور اس کے پر نیک وغیرہ لگیں گے جو بھی سارا ماما کریں گے انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گا تو آج سیڈ وگانے ہیں اور تھوڑی سی مٹی وغیرہ لے کے آنے ہیں پھر انشاءاللہ آج سیڈ بھی کریں گے اس کو انشاءاللہ وہ بھی اسی ویلوگ کے اندر دکھاؤں گا تو چلتے ہیں انشاءاللہ نرسری کی طرف اور کھل کے ساتھ کے الحمدللہ اللہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ نرسری یہاں پہ پہنچ چکے ہیں بھائی کے پاس اور ماشاءاللہ یہاں پہ کافی کلک قسم کے جو ہیں بھائی کے پاس پلانٹس ہیں اور مجھے بیسک جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو چاہیے ایک مجھے یہاں پہ یہ پلانٹ نظر آیا ہے چھوٹا اور جو اس کو انشائی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ان کے پاس ایک ہی پیس پڑا ہے لیکن وہ ابھی یہ چیز ہے یہ ہائٹ ہے یہ بھی کافی چھوٹا ہے اور اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرنا پڑے گا اس کو اسسٹک لگا کے یا کچھ پلانٹ کو سیٹ اپ کر کے اس کو اسٹریٹ کرنا پڑے گا تو اس کے علاوہ اور جو چھوٹے پلانٹس کے اندر ورائیٹی ہے وہ یہ کیکٹس ہے وہ کیکٹس بھی لگ سکتا ہے کیکٹس چھوٹی ہائٹ کے اندر ہے یہ اگر زیادہ تر ٹیبلز وغیرہ کے اوپر لگتا ہے جیسے آپ اپنی کوئی آپ کی ٹیبل ہے اس کے سائٹ پر ایسے رکھتا ہوتا ہے اچھا لگتا ہے تو بارال اب یہ ایک اور نرسری ہے یہاں پہ جو وزٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد دیکھتا ہوں انشاءاللہ کہ کون سے پلانٹ لینے ہیں کون سے لگانے ہیں تو اس کے لیے ابھی ایک اور نرسری وزٹ کرتا ہوں اور باقی ابھی میں نے بونسائی کی ایک ڈیٹیل نکالی ہے تو مجھے ایک بھائی نے بتایا ہے کہ بونسائی آپ کو جو بیسک ملے گا وہ کسی بڑی نرسری سے ملے گا اور وہاں پہ آپ کو پورا پلانٹ ہی ملے گا اور وہ تھوڑا کوسٹلی بھی ہوتا تو بارال وہ انشاءاللہ کر لیں گے اس کو ایجسٹ کر لیں گے اگر کوئی اچھی چیز بھی لیتا ہے بارال چلتے ہیں دوسری نرسری اور چل کے وہاں پہ دیکھیں مجھے ہم ایک اور نرسری میں جو ہے وہ آئے ہیں مگر یہاں انفرسنیٹلی ورکر کوئی بھی نہیں ہے جو کہ ہمیں نرسری وزٹ کروا سکے اور ان کے پاس وہ پلانٹ بھی نہیں ہے بونسائی جو ہم لینے کے لئے آئے ہیں تو بارال ابھی یہاں سے چلتے ہیں ایک اور نرسری نیکسٹ انشاءاللہ وہاں چل کے دیکھیں ناں پہم پونس میں ہے پتوگی تو ساری پتوگی نرسری میں ابھی یہاں پہ چلتے ہیں اندر اور اندر چل کے دیکھتے ہیں پر پلانٹ جناب جی انکل نے ہمیں بتایا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے پاس بونسائی آویلیبل ہے خوشی تو اس چیز کی ابھی میں نے خود بھی نہیں دیکھا اسی سائیڈ پہ کئی پہ لگاوا ہے آہ دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں شاید کئی پہ نظر آ جائے ہمیں بونسائی آہ کچھ اور چھوٹے پلانٹس یہاں پر بھی پیکٹس ہوگیرہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں اور ابھی ہمیں وہ آ کے دکھاتے ہیں بونسائی چاچا دی کدھر ہے بونسائی ہمیں دکھایا جائے گا بونسائی اور انشاءاللہ امید ہے یہاں پہ پسند آئے گا اور اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں ذرا قریب سے اے تھوڑا آ رہے ہاں بڑا بھی پیا میں نے سنا کہ یہ بونسائی ہے تو میں نے ویڈیا کو وہیں پہ سٹاپ کر دیا کیونکہ یہ بونسائی نہیں ہے آہ بونسائی یہاں پر بھی نہیں ہے آہ دیکھتے ہیں ابھی دوسرے ان کے بھائی کو دکھاتے ہیں نرسری تو بہت اچھی ہے لیکن یہ بونسائی نہیں یہ کوئی اور سائی نکلا آہ بارال اور بہت انڈور کے ساتھ سے بڑے بڑے اچھے پلانٹس ہیں ان کے پاس تو دیکھتا ہوں ابھی شاید کوئی اس کے لالا مجھے اچھا مل جائے خوبصورت مل جائے جو میں اس جگہ کے اوپر سائٹ کر سکتا ہوں آہ ابھی دوسری سائد پہ جاتا ہوں یہاں سے اور یہ لگے اگر چھتوں کے اوپر چ جوہاں ہوں سکتے ہیں ابھی پلانٹس کے اور ایک کوئی نظر آ رہے ہیں میں یہ زیادہ تر جو ہیں وہ گراؤنڈ وغیرہ حالے ہیں جو کہ آپ کے اوپن گراؤنڈ میں لگتے ہیں بڑی بڑی خوبصورت چیزیں جی ماشاء اللہ جب بندہ کسی بھی فیلڈ میں اترتا تو اس کو پھر پتہ لگتا کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر کئی ہزاروں نسلیں کئی سو ہزاروں چیزیں ایسی آپ کے سامنے آتی ہیں اور یہ ہمارا بی بی پھر رہے یہاں پہ جی پاپا اور ابھی دیکھتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں پکچر اور دیکھتے ہیں کہ شاید بیسا ان کے پاس ایسی بیلی بل ہو جناب یہاں پر بھی مجھے ابھی تک کوئی گونس آئی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا تو بارال ابھی یہاں پہ کیکٹس ہی دیکھتے ہیں اور کیکٹس دیکھ کے اگر کوئی انڈور کے سام سے کیکٹس سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز ایک اور نرسری ہے جو شاید میرے زین میں آ رہی ہے قریب ہی ہے تو بارال یہ کیکٹس پڑا ان میں سے دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا کیکٹس انڈور کے لیے اگر اچھا سمجھ میں آئے تو ادر وائز ابھی یہاں سے بھی آگے چلتے ہیں اور نہیں تو پھر ہم اس کے سیڈز ہی آرڈر کرتے ہیں کیونکہ مجھے سیڈز تو آن لائن دراست پر مل رہے تھے تو اگر مجھے پلانٹ نہیں ملتا تو پھر یہی ہے کہ میں سیڈز کا چانس لے لیتا ہوں اب چانس ہی صحیح چیز آئے دیکھیں بغیر سیڈ میں تو انسان کو کسی بھی نہیں پتا تو یہ ہے کہ اس کو لگا کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ نکل آئے گا پلانٹ بھی صحیح والا دو بہرحال ابھی دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا پنتا ہے تو الحمدللہ جی واپس میں گھر آ جکا ہوں اور گھر آنے کے بعد یہ کچھ پہنچے سیڈز ملے تھے الگ الگ پہنچ چھے سبزیوں کے وہ لے لیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کیکٹس مجھے ملے ابھی میں ان کو کھولتا ہوں یہ کیکٹس ہیں یہ کیکٹس مجھے ملے ہیں یہ کیکٹس میں لے آیا تھا اور کچھ خات وگرہ تھی یہ چیزیں تھی ابھی ملی بونسائی کی میں نے ان سے بہت کوشش کرید ہوتی ہیں آپ کے سامنے ہی تھا لیکن بونسائی کسی کے پاس نہیں ہے بونسائی کے لیے مجھے کچھ نرسریز اور وزٹ کرنی پڑیں گی کچھ مزید موڈرن نرسریز لائک دی اچھے وگرہ گل برگ والی سائٹ کو پر پتا کرنا پڑے گا اور دو بھائیوں کو میں نے کہہ بھی دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہمیں جیسے ہی بونسائی کوئی اچھا نظر آئے گا اور جیسے ہی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے پیسہ نظر آئے گا تو ہم آپ کو لازمین فارم کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی لگائیں گے اور انشاءاللہ نیکس بلوک کے اندر اگر آپ لوگ اس بلوک کو جو ہیں وہ لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ کومنٹ کر کے اپنی رائے دیں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ نیکس بلوک کے اندر جو ہے وہ ہم باؤلز بھی لینے کے لئے چلے جائیں گے اسی وال کے لئے اور انشاءاللہ بھی اس طریقے شپمنٹ بھی آ رہی ہے فیشز کی تو یار ویڈیو کو دیکھا کریں کمپلیٹ اور اس کے بعد لائک شیئر اور کومنٹ لازمی کیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اب آگے ہم پلانٹس لگانے کے لئے تو ابھی یہاں پہ یہ مارا سمان پڑا ہے اور یہاں سے بھی گملے نکال لیں ہم نے تو ابھی پلانٹس لگاتے ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ چلے جی تو بھی کنٹیو موسیقی 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 ہم نے چھوٹے موٹے جو پلانٹس سے یہ لگائے تھے ابھی آپ نے جیسے کہ دیکھا بھی کچھ پلانٹس لگائے ہیں کچھ کے لئے تھوڑی سی مٹی اور لانی ہے مٹی اور لاغ انشاءاللہ پھر ان کو اس کے بعد لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے اور اب یہ میرے دو پلانٹس ہیں جو میں ابھی لے کر آیا ہوں اوہ مائی گاڈ پیپسی سپانسرڈ کیکٹس اچھا جی تو یہ دو بھی پلانٹس لے کر آیا ہوں ابھی اس کا تو میں خاص طور پر گملہ جو ہے وہ چینج کروں گا دوسرا ٹھیک ہے تو ان کو بھی دلگاؤں گا اور میرے پاس اوپر بھی دیکھیں ایلو بیرا لگا تو بڑا فائدمن پودا ہے ایلو بیرا کا تو بارہال ابھی جو ہے وہ یہ کام ہو گیا ہے مکمل اور یہ پلانٹ بھی دو جو آیا وہ آ چکے ہیں ابھی بنسائی کا بھی انشاءاللہ جل سے جلد انتظام کریں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو ویڈیو کو دیکھیں اور بتائیں کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس بلوک میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی